چرچہ آج ہم پاور کٹ کو لے کر رہے ہیں تمام خاص میمان ہمارے ساتھ موجود ہے ایک بار نیتو جھاں میری سیوگی ہمارے ساتھ موجود ہے نیتو ذرا جانیے لوگوں سے کی سیچویشن کیا ہے جب انہوں نے اپنی شکایتیں کی تو کس طرح کا آشواسن ان کو مل رہا ہے وہاں ملکل نفجود یہی میرا سوال میں تھا شکایتیں کی ہیں آپ لوگوں نے کیا کہتے ہیں شکایت کریں وہ یوں کریں لوٹ جادہ ہے تو اس لیے لائٹ کٹ جاتی ہے تو میں اوپر جاؤ جتنی لائٹ ہمیں مل رہے ہیں وہ اتنی لائٹ آپ کو دے رہے ہیں چوہ بیس گھنٹے میں ایک بار بھی نہیں دے رہے ہیں اتنی لائٹ تو مل رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں چوہ بیس گھنٹے میں چار گھنٹے لائٹ نہیں آ رہی ہے اگر صبح پڑسو تو ہمارا بچہ بینہ دوٹی کے لیے سام تک بیٹا رہا نانے کے لیے لیٹین تک کے پانی کے لیے کبھی اس سے پہلے ایسی دکت ہوئی ہے کبھی کبھی نہیں ہوئی ہے جو اب کے دکت ہوئی ہے ایسی دکت کبھی نہیں ہوئی ہے ہم لوگ چودہ سال سے رہ رہے ہیں یا تو ہم شروع میں جب رہنے آئے تھے تب دکت تھی کیوں کہ کچھی کولو نہیں تھی جب لائٹ نہیں تھی لیکن اس کے بعد پندرے سال میں اب یہ دوبارہ سے ایسا ہوا ہے اور نیتو یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر لوگ بل بھرتے ہیں جہاں بجلی کے میٹر لگے ہیں اور جہاں پر بل بھرے جاتے ہیں بل بھر رہے ہیں بلکل نفجوت میٹر تو آپ سامنے دیکھئے یہاں دیکھئے میٹر لگا ہوا ہے پروپر میٹر ہے پروپر بل آتی ہے کتنی بار کمپلین کی ہے کمپلینٹ تو میں کم اس کم دو سو بار کر چکے ہیں دو سو بار؟ شکر نفجوت کل بھی میں آئی تھی تو میں نے فون پر کمپلین دیکھی تھی آج بھی ان کے ہاتھ میں اور کمپلین ہے کل سے پھر چوبس کھنٹے سے لائٹ نے آئی ایک بار دکھائیں ہمارے درشکوں کو وہ بھی دیکھنا چاہتے کہ کتنی لمبی کمپلین ہے یہ ادھر آئیے آپ کو میں دکھاتی ہوں کل بھی ہلاکہ ہم نے یہ اپنے درشکوں کو دکھاتا لیکن آج ہم پھر دکھاتے ہیں آپ یہ دیکھئے نفجوت اور ہر کمپلین کا ایک رپلائی بھی آ جاتا ہے کہ آپ کی کمپلین جو ہے اس کا سیدھا مطلب نہیں تو یہ ہے اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ اگر بجلی کا میٹر بجلی کا میٹر لگا ہے وہاں پر لوگ بل بھر رہے ہیں اگر لوگ شکایت کرتے ہیں شکایت کے وجہ میں جواب آتا ہے لیکن سمادھان نہیں مل پاتا ہے تو لائکہ پلاننگ امیس میننیجمنٹ ڈیسٹریبیوشن کمپنی کا ادائیت تو ہے کہ ہمارے یہاں جتنے کنیکشن ہے اس کے حساب سے ہم بیجلی اپلپ دکھرائیں اگر ان کے یہاں نہیں ہے تو ادھار لیں دوسرے نسل پاور گریٹ سے لیں تو یہ بیوستان ہون نہیں کی تیسری بات یہ ہے کہ جو نارڈا پاور کارپریشن لیمٹیڈ ہے اس نے پہلے کے حساب سے اپنا ریٹ بھی کافی بڑھایا ہے اور اس کے باوجود لوگ جب میٹر لگوائے ہیں اور اپنا بل بھر رہے ہیں تو بلی نہ دینے کا کوئی اوچت نہیں ہوتا ہے اس لیے پلاننگ کے سطر پر ڈیسٹریبیوشن کے سطر پر اور مینجمنٹ کے سطر پر ہر سطر پر منندر جی دیکھیں گرمی تو ہر سال آتی لیکن ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ یہ حال نویڈا کا ہو جائے گا اگر میں ایک آنکڑا یہاں پر دیکھوں 2022 کی اگر بات کریں یہ میں دلی کا آنکڑا یہاں پر کوٹ اس لیے کرنا چاہیے کیونکہ دلی سے بلکل سٹا ہوا نویڈا ہے 2022 میں 7438 میگا وارٹ کی ڈیمانڈ تھی اور یہی 2024 میں 8647 میگا وارٹ کی ڈیمانڈ ہے لیکن پھر بھی comparatively اگر ہم نویڈا اور دلی دونوں کو compare کرتے ہیں تو اتنی بری حالت نہیں ہے دلی میں جتنی نویڈا میں ہے جس طریقے سے urbanization بڑھ رہا ہے اور جس طریقے سے لوگ زیادہ سے زیادہ بڑے شہروں میں آکے بس رہے ہیں power shortage نہیں ہے دیکھئے دو چیزیں الگ الگ وی آر نوٹ انڈر پاور شوٹ ایج وی آر انڈر میس مینجمنٹ تو جیسے کوئی پرکوشن نہیں لیا گیا ایک گھر میں اگر چار ایسی چل رہے ہیں تو ایز ا پرکوشن کیا کسی نے لوگوں کو یہ چیز سمجھائی کی آپ کوشش کیجئے کہ اس کو چار ایس کی جگہ تین ایسی میں نپٹائیں ٹھیک ہے کیونکہ جو ہماری ماشینری لگی ہوئی ہے سرکولیشن پاور ڈسٹریبیوشن وہ سب بہت پرانی ہے اور اس کو ابھی چینج ہونے میں اس کو جو لیٹسٹ ٹیکنیکس ہیں وہ سب ہونے میں ابھی اور دس سال چاہیے لگیں گے تو تب تک ہمیں بہت سارا پرکوشن لینا ہے پرکوشن کے نام پہ ہم دس پرسنٹ بھی خرے نہیں اتر رہے ہیں تو جو ہم کام ایکچول میں کر رہے ہیں وہ ہمیں جو نہیں کرنے چاہیے وہ سارے کام ہو رہے ہیں لوڈ شیرنگ is not happening جو اچھی سوزائیٹیز ہیں ان کو پاور ڈائیورٹ کی جا رہی ہے ان کی ریکوارمنٹ میٹ آؤٹ کرنے کے لیے جتنے لوگ بوٹم آف دا پیرامیٹ پہ ہیں ان کو بجلی نہیں دی جا رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ بجلی کی شوٹیج ہے آج دلی چاہے سر میں ایک چیز آپ کو یہاں پر ایک منٹ کے لیے روکنا چاہوں گی کیا آپ کو ایسا لگ رہا ہے کیونکہ یہ بھی میں نے شروعات میں بات کی تھی منیش اگر ہمارے ساتھ جڑیں تو ایک جواب وہاں سے بھی لیں گے اور نیتو آپ سے بھی یہ جواب جانوں کیونکہ آپ گوہر سٹی کے ٹھیک سامنے کیا آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ اس میں بھید بھاو ہوتا ہے آپ نے جو یہ لائن بولی کہ کہیں اور دی جاتی ہے اور بگل کے علاقے سے وہ بجلی کاٹ لی جاتی ہے کیا آپ کا یہ کہنے کیونکہ مس مینجمنٹ ایک ایشو ہے ٹھیک ہے کیا بھید بھاو ہو رہا ہے طریقے سے آج جیسی تھوڑا سا ہم سٹریس میں آتے ہیں بجلی کو لے کے تو جتنے بھی پوش ایریاز ہیں جتنے بھی گورنمنٹ کے ڈپلوماتک ایریاز ہیں وہاں پہ کبھی یہ پرابلم نہیں دکھائی دے گی آپ کو اگر وہاں پرابلم دکھائی دے گی تو توراً سولیشن ہو جائے گا سرس پیسیفک نویڈا کی اگر بات کرے جہاں پر پوش ایریاز جہاں پر اس طرح کی ڈپلومیٹک ایریاز نہیں ڈلی کی بات نہ کرے سپیسیفکلی نویڈا کی اگر ہم بات کرے تو نویڈا کی بھی اگر ہم بات کرے تو جہاں پہ لوگ bottom of the pyramid جو سارے لوگ ہیں ان کو یہ پرابلم سب سے زیادہ ہو رہی ہے 90% 95% otherwise if you go to جو پوش سائیٹیز ہیں وہاں سب کچھ سامانے چل رہا ہے وہاں پہ کوئی تکت نہیں ہے آپ کے گھر میں 5-5-8-8-10-10 ایسی چل رہے ہیں نہیں سار اس میں تو بڑا کارن یہ بھی ہے کہ انہوں نے وہاں پر ڈی جی سسٹم بھی بہت زیادہ کار کر رہے ہیں وہاں پر آدھی زیادہ لوگ ڈی جی سسٹم پر ڈی پینڈ کرتے ہیں اور اس میں بھی وہ ڈبل دینے کو تیار ہوتے ہیں ڈی جی سسٹم آپ دن میں چار گھنٹے چلا لیں گے آٹھ گھنٹے چلا لیں گے سکچر ہے وہ ایک پرٹیکولر سیگمنٹ کو کیٹر کرنے میں لگا ہوا ہے اور نیچے یہ پرابلم بڑھتی جائے گی اگر پچی پر آپ بات کریں گے تو آپ دیکھیں گے یہ پرابلم تین گناہ ہو چکی ہوگی پرشان جی کیا سر میں لڑتی ہوں آپ کے پاس پرشان جی کیا منندر جی کی بات سے اگری کرتے ہیں کیونکہ اس میں ایک لائن میں اور جوڑ دوں ہمارے ہی ریپورٹرز نے ہائی رائز بیلڈنگ میں جا کر بھی ریالٹی چیک کیا ہے جس میں لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر تو لفٹ تک نہیں چل رہی ہے اگر ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھید بھاپ ہو رہا ہے اگر اس طرح کہ کچھ آپ کو سیچویشن نظر آتی ہے تو ہائی رائز والے اپنی پریشانیوں کو لے کر آگے آگے ہیں کہ یہاں پر تو لفٹ ہی نہیں چل رہی ہے آٹھ میں نو میں مالے تک ہم جائیں گے کیسے بھید ہو والے پہ تو میں کمنٹ نہیں کروں گا منندر جی کا بٹ میں آپ سے پھر سے بولنا چاہوں گا کی انرجی انورانمنٹ اور دیولپنٹ تینوں کا بہت انٹر ریلیٹیڈ ہوتا ہے جیسے ہمارا اربنائزیشن بڑھ رہا چاہے دلی کو دیکھیں چاہے بڑھ رہا ہے دو سے تین پرسینٹ پوپولیشن گروت مائیگریشن باہر سے لوگوں بہت زیادہ ہے چالی سے پچاس ڈگیر چلے گا تو آپ ایسی کولنگ سیسٹم سپر پریشن پڑنا پڑنا ہے اور آج آپ دیکھیں گے تو تیس پچاس پرسینٹ کے بیچ میں جو ریکوائرمنٹ انرجی میں پڑنا آج کنڈیشن کو چلے ریکوائرمنٹ آرہی ہے تو اس کی بیش سیسٹم پہ پرابلم ہوتی ہے پلاننگ کسی شکل لگ کرنی پڑنا آپ خرید کو سی پور اگر بھارت میں نہیں جاد آگا بھائی پلاننگ کو لے لوگوں کے باتاؤں کو لے کے mindful اور deliberate کی یوز ہونا چاہیے ابھی سب جگہ ہے ہر کوئی 18 ڈگری 16 ڈگری پر ایسی چلا رہا ہے گھر میں 24-25 ڈگری پر ایسی چلا رہا ہے LED لائٹ کو یوز کر رہے ہیں گھر میں ساری لائٹ کو سوچ آف کر کر رہے ہیں تو وہ سب جو ایک سوچ اور سوچ پر پریورت ان کی بہت جانتے ضرورت ہے لیکن ملنگا جی کے ایک اور بات بہت صحیح ہے نا کیونکہ جس طریقے سے پارا چالے سے نیچے آ ہی نہیں رہا ہے ایسے میں ایک انسان کے پاس اگر ایک سہولیت ہے ایسی کے طور پر تو وہ تو اس کو 16 پر چلائے گئی